پردہ ہی وزیر شاہ محمد قریشی اسلام آباد میں ایپریس کانفرنس کرے رہوا ہے سیکیورٹی ہے سٹیبیلٹی ہے اور وزیر آزم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے اس پر بھی انہیں اعتباد میں اور پاکستان کا نقطہ لازل ان کی شدور پر پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائلیٹی کوپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انہیں جی کوپریشن ہے چنانچہ انہیں جی کوپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور کئی پوجیکٹس ہیں انہیں جی کے لیکن اٹیک لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا جس کو پہلے نورت ساؤتھ گیس پائپلائن کہتے تھے اور پاکستان سٹیم گیس پائپلائن سے وہ آج بہچانی جاتی ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے ٹیلیفین پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسان ہے آف ای رائزن ٹرینڈ آف اسلامفوبیا اس پر بھی انہیں تبادلہ خیال کیا اس نشست کے بعد اور آبیسلی لائچ بھی تھا اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوتیل لوٹے اور ہوتیل میں جو ان کے ڈیپٹی پرائی منسٹر ہیں الیکسینڈر نوک وہ تشریف لائل ان کے ہمراہ ان کے منسٹر فر اینرجی تھے اور جو اب کوچیر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر کورمنٹل کمیشن ہے جس میں ہماری کتنی ایکنومک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم تہہ ہے اور اس فورم پر ہمارے ایکنومک ایشوز تہہ اور ڈسکس کیے جاتے ہیں اور سینر اوفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت نیاز کرتا جاروں ہمارا فوکس رہا بائی لیٹرل ٹریڈ پر ہمارا فوکس رہا انویسمنٹ اپرچنیٹیز پر کہ کیا انکان آتا ہے یہاں اور وہاں تو اس پر ایک چینج ہوا ہمارا فوکس رہا جیسے میں پہلے ایس کر چکا انرجی کوپریشن پر اور انرجی کوپریشن میں ایک تو گیس پائپلائن آگئی نورٹ ساؤٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں ہمارے ہاں گیس کا بہران رہا ہے ہماری سنت متاثر ہوئی ہے ہمارے شیئری متاثر ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا جی ٹو جی ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ اور جو اس بیقستان تک گیس ان کی پائپلائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وائی آخوانستان انٹو پاکستان تاکہ ہماری فیچورسٹک جو گیس ویکوارمنٹس ہیں ان کو ہم ففل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی اس میں بھی انہوں نے کرچسپی کا اظہار کیا اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا اس کے بعد اس نشس کے بعد وزیراعظم مخاطب ہوئے اور مجھے بھی موقع ملا اور ہمارے جو منسٹر فو کامس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشن اور پاکستانی بزنسمنٹ کا جو وہاں ایک فورم تھا اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپیچنیڈیز ہو سکتی ہیں اور کن کن ایریاز ہم نے ایریاز آئیڈنٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوپرٹیو ارینمنٹ ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تیارت کے راستے میں جو پروسیجور بوٹل لیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہماری جو ایکنومک لینکجز میں مشکلات ہیں پینکنگ سسٹم میں مشکلات ہیں ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی ڈسکشن ہوئی تو وہاں وہ جو تباقیدہ خیالوں کا بہت مفید رہا اور آپ کو جان کر یہ ایک نیدان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسمنٹ کانفرنس پاکستان منافت کرنے جا رہا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آلے کی درچشمی کا اشارہ بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ ایس کتا چلوں کہ وزیراعظم نے آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لینگ ای فلورل ریت آہ آن دی ٹون آف تی اننون سوڈر یہ وہ آہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے آہ اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا آہ وزیراعظم آہ آہ ائرپورٹ خرمانگی سے پہلے جو موسکو کی سنٹرل موسک ہے آہ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزید کیا بہت شامدار مسجد بنائی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے آہ وہاں کی جو سوہیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں آہ اس آہ مسجد کے آہ ان سے بھی وزیراعظم کا تبادنہ خیال ہوا اور انہیں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیب تعداد ہے جو رشن فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے اور تقریباً پچیس ملین مسلمان ہیں جو رشن فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں تو وہ بھی ایک دلچسپ آہ ایک گفتگو تھی آپ نے دیکھا کہ آہ دورے کے آہ اختتام پر جو دو روزہ دورہ تھا اس کے اختتام پر آہ دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے آہ سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے یقین آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائلائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا نمبر ایک پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئی وہاں آہ وزیر خارجہ کے ساتھ صدر کے ساتھ سینور افیشلز کے ساتھ ڈیپٹی پرائی مینسٹر کے ساتھ پاکستان کی جو کنمیٹمنٹ ہے تو فوج ای لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشنشپ اترشیہ اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور پوادلہ خیال ہوا دوسرا ہمارا فوکس رہا اینجی کوپریشن روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں آنے والے دنوں میں ہماری اینجی کوپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہماری اور یہ ہماری معیشت کی بھی بہت ضروری ہے تیسری چیز اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف اینجی کوپریشن پردہی وزیر شاہ محمد قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہو سنچانو تا وزیر اعظم روسی صدر جی دعوت تے روس بھی اللہ ہے پردہی وزیر شاہ محمد قریشی چاہیے تے صدر پیوٹن ساتھ تفسیلی گال بول کئی وی دی سنچانو تا ٹریویین سالن کھپوئے پاکستان چے وزیر اعظم جو پیہرین دور ہوا ہے پردہی وزیر شاہ محمد قریشی چاہیے تا پاکستان روس جے برطرف لاداپن میں بہتری آیا ہے روس کے پاکستان کے جو جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے کورڈینیشن ہے جو ان کے سپیشل انوئے ہیں افغانستان کے امبیسٹر کارلوف جو بھی یہ میٹنگ ہوئی تھی فورنسٹر لیوروف کے ساتھ وہ اس میں موجود تھے اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ دیپٹی پرائم مریسٹر کی اور وزیر آزم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے تو افغانستان پر ہمارا خاصہ فوکس ہے اور اس پہ ہمارے دو ابجیکٹفز ہیں نمبر ایک جو ہیمنیٹیرین کرائیسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے اور دوسرا اکنومک ملٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ وہاں اکنومک ملٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مذہر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پر نہیں پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائیں ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے میں بھی جاؤں گا اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لارہے ہیں اور وہ ہے دو نشستیں ہوں گی اور دونے چین میں ہوں گی ایک ہوگی نشست آف تی امیجیت نیبلز آف افغانستان یہ چھے ممالک ہیں اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیئٹ کیا تھا اس کی دو نشست نے ہو چکی ایک اسلام آباد میں ہوئی اس کا اتداء انویوریل سیشن اسلام آباد میں ہوا میں نے چیئر کیا اس کی دوسری نشست دہران میں ہوئی ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ تیس اور اکتیس مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پر مزید بات کرنے کا ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے تیہ کی اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بی گریڈ کہ جو ہمارا شیئر اوبجیکٹیوز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراس پر ریجنل فوراس پر اور بالخصوص ایسی او شہنگائے کوپریشن آرگنیزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی قریدی کردار ادا کیا ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں اور اس پر جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا اور ان ڈیویلپنٹس پر بھی روشن ڈالی گئی جن ڈیویلپنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و احتحقام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہماری بات ہوئی اور اگلی چیز میں اس کرتا شروع ہوں کہ جہاں یہ سب باتی ہوئیں وہاں وزیراعظم کو موقع ملا اور وزیراعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے اس پر پاکستان کا پرسپیکٹیو پاکستان کا نکتہ لازر جو ہے وہ ان کی خطبت میں پیش کریں اور وزیراعظم نے میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے کچھ دیکھیں یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی رات و رات جنم نہیں لی یہ پچھلے تین دنوں میں جنم نہیں لیا یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے اور یہ ایوولف کرتی چلی گئی اب اس میں ہمارے تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومسی کے ذریعے سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفریکٹس میں الچتی ہیں یا اس سے دوچاک ہوتی ہیں تو نقصام سبی کا ہوتا ہے خاص طور پر ڈیورپن کلٹریز کا تو بے پناہ نقصام ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی اور ہمارے پروس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے بیس سال جو ہم نے بھکتا ہے ہماری معیشت نے بھکتا ہے پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے ناعشنا نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات یمودار ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی دو ممالک ہیں جو تقریباً ایک تہائی گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے اور اس کشمکش کے بجا سے کوئی سات فیصد جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے تو اس سے اوویسی وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقین ہے ان کے لئے مشکلات میں اضافہ ہوگا تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے مسئلہ نازک ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے اور ہم سمجھے کہ ابھی بھی سفارت کاری کو رد نہیں کیا جا سکتا سفارت کاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں اور اس کو جیسے کیسٹری جنرل یو این کیٹ کے گیو ڈیپلامسی ای چانس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے اور ابھی بھی سفارت کاری کے ذریعے معاملات کو مزید بڈڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے جب ہم وہاں پہنچے موسکو اور آپ کو پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تفسر شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیمیٹ شروع ہو گئی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے ال ٹائمڈ تھا یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ایک بحث چلی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے اور ایک گلف کے اخبار نے بھی خبر لگا دی وہ تو جی دورہ کینسل ہو گیا اور پھر کہا گیا یہ بھی وہاں ہم وہاں بیٹھے اس کا متعلقہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کو سمٹ دیا گیا ہے کچھ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور وزیراعظم واپس اروانہ ہو رہے ہیں تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں جو کہ نیچرل بات ہے جس سے کوئی ہمیں تاجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا جو ہمارا ارادہ تھا جو ہمارا پروگرام تھا وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا آپ دیکھئے صورتحال تو جنم لے رہی تھی اس سے نہ آپ قافل ہیں نہ ہم قافل تھے جانے سے پہلے ہم نے ایک نشست کی میں نے اس کو رینج کیا وزیراعظم نے اس کو چیئر کیا اور پرائم سٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال اوبر رہی تھی اس کا جائزہ لیا اور اس جائزے میں جو ہمارے فرانسیکرٹی سشیف فرما ہیں ہمارا جو ڈیویزن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے اس کے سینر آفیسرز موجود تھے اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فرانسیکرٹی کے علاوہ چار فارمر فرانسیکرٹی موجود تھے ان کے علاوہ کم از کم چار ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے موسکو میں سرف کیا وہاں سفیر رہے ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں دس سال گزارے مختلف کتارسٹیز میں تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہاں جو بحث چل پڑی تھی نا کہ پاکستان نے نہ جانے کیا کر دیا نہ سوچے نہ سمجھے یہ قدم لے لیا پاکستان کو نقصانات ہوں گے ایسا نہیں ہے ہم نے اس پر مشاورت کی ہم نے پروز این کونز کو وے کیا اور جب ہم نے ان کو وے کرنے کے بعد ہم نے اپنے راستے کا تائین کیا اور اب اس کے مطابق آگے پڑھے دیکھئے کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور ہم نے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں میں نے ہمیشہ جو ہمارے پرانے صفائدکار ہیں ان کو دعوت دی ہمیشہ دیتے رہتے ہیں جب یہ قلوامہ کا واقعہ ہوا یہاں آتے رہے کم از کم اوپر کانفرس روم میں ان نمبر ویڈنگز اید سیون فورم سکیٹریز ایکس سرونگ این سکس برٹائیڈ فورم سکیٹریز ان کنسلٹیشن جو دنی تو ہاو ٹو ہینڈل سیچویشن بیکوس انسیٹیوشنل میمری جو ہوتی ہے وہ کارامت ہوتی ہے اور تجربے سے پائدہ اٹھانا چاہیے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فورم سرز اڈوائزری کانسل بنائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایک اپنے ڈیویزن سے ہٹ کے انپک لیا جائے تو اس کلیکٹیو وزڈم کو بروے کار لاتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سالیڈ ریشنیل ہے فور کنسولیڈیشن آف آف آئی لیٹرل ڈیلیشن ویڈ رشیا دیٹ شوڈ ناٹ بی لوسٹ سائٹ آف اور اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو پروگرم ہے وہ جو قطوع رہے گا اور اس پر کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی آپ نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جو ڈیپلمائٹک سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے اس کو بڑھایا جائے اور ہم سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں اور اس دورے کے بعد اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی جو اتمنان بخش جو اس کی جو کیفیت اور حیثیت تھی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا اور ہماری جو ڈیپلمائٹک سپیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں جب فیصلہ کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے ایک ایک موقع مل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر اور ساؤد ایشیا کی جو صورتحال ابر رہی ہے پردی وزیر شاہ محمد قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہو سندس چونتہ گوادر میں ایلین جی چھے ٹیبنل لگانتے بے روس دلچسپی لے کھاریا ہے پردی وزیر شاہ محمد قریشی چھے روس سانگ گیس جی خریدداری بابت پردی وزیر شاہ گال بول دیا ہے سندس چونتہ افغانستان چھے مسئلے بابت پر روسی پاکستان ہک پیش دیا ہن